اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل انیزہ بلالز آرٹ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے آباؤٹ پینٹنگ پینٹنگ کے لیے ہمیں مطلب کیسے سٹارٹ کرنی چاہیے اور ہمیں مطلب کن جو کلرز وغیرہ ہیں کن کو خریدنا چاہیے یا پھر کیا بیسک کس کی نیڈز کیا ہوتی ہیں اچھا یہ جو سارا سماع ہے یہ سمجھ لیں اس کی بیسک نیڈز ہی ہیں آپ کو اپنا سارا سامان دکھاتے ہوں کہ میرے پاس کون کون سے برینٹ کے پینٹس ہیں اور میں جو ہے کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے فیبریک اچھا فیبریک آپ لوند کوٹن یا کسی بھی کپڑے پر فیبریک کوئی بھی مطلب فیبریک لے سکتے ہیں سوائے نیٹ کے نیٹ پر پینٹ نہیں ہو سکتا باقی اس کے علاوہ کوئی بھی فیبریک آپ ہیوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ اورگینزا کا فیبریک ہے جس پہ میں پینٹ کر رہی تھی اور جب بھی آپ کپڑا کھری دیں تو ہمیشہ اچھی کالٹی کا کھری دیں میں ہمیشہ جو ہے اورگینزا اچھی کالٹی کا ہی لیتی ہوں اور سب سے پہلے آپ کے پاس فیبریک ہو فیبریک کے بعد آپ کو چاہیے ایک فریم آپ میرے پاس جو ہے ایک اے فریم ہے اور ایک چھوٹا ہے چھوٹا تو شاید بہت پہلے کا ہے یہ میری امی کے زمانے کا ہے لیکن یہ میں نے ابھی بائی کیا تھا اور میں نے سائیڈوں میں کپڑا لگایا کپڑا اس لیے لگایا تاکہ یہ نا بہت سوقات جب ہم اس کو اٹیج کرتے ہیں کپڑے پہ تو یہ کھچ سا جاتا ہے جب کپڑا لگاتے ہیں تو پھر اتنا جو ہے دباؤ نہیں آتا اور صحیح رہتا ہے ویسے تو اس کی اوپر والے جو ہے یہ دو پارٹس ہیں اس کا جو اوپر والے ہے اس پہ بھی لگے گا کپڑا تو جناب دو چیزیں ہو گئی فیبرک اور یہ فریم فریم جو ہے آپ اڈا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کوئی ٹوکری وغیرہ ہو آپ کے پاس یا کوئی مطلب کھلا برطن ہو تو اس کے اندر جو ہے پلاسٹک وغیرہ ڈال کے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب آتی ہے سب سے اہن چیز کلرز کون سے بائی کریں اب کلرز میں آپ کے پاس آتے ہیں تین اوپشن پہلا جو اوپشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکرائلک یہ جو ہے یہ ایکرائلک پینٹ ہے ٹھیک ہے اور ایکرائلک جو ہے وہ مختلف ٹائپس میں ہوتے ہیں یہ بھی ایکرائلک ہے اس کے علاوہ جو مشہور ہوا رہے ہیں کلرز یہ بلو برٹس کے یہ بھی ایکرائلک پینٹ ہے ایکرائلک پینٹس جو ہے میرے پاس بہت ساری ٹائپس کے ہیں یہ ہے آرٹ اپکیٹیوٹ کے ایکرائلک پینٹس اس کے علاوہ اور جو ہے مطلب ایکرائلک پینٹس جو میں آپ کو بہت زیادہ ورائٹی ملتی ہے تو جناب ایکریلک پینٹ تو مطلب بہت سارے ٹائپس کی ہوتے ہیں لیکن اس کی بات باری آتی ہے سیلک پینٹ کی سیلک پینٹ ہمیشہ آپ کو اسی شیپ میں ملتا ہے اور جو ہے ایک ہی برینڈ کا ہے یہ صرف کلر کیم کو ملتا ہے آپ کو اچھا میں نے جو بھی کلرز بائیو کیے ہیں یہ سارے میں نے دراز سے آن لین مانگ آئے تھے میں زیادہ آن لین ہی شوپنگ کرتی ہوں اور کلرز کی اور کیونکہ ہمارے جو میں میں جہاں رہتی ہوں وہاں پہ جو ہے یہ فیبرک پینٹ کا اتنا کام نہیں ہوتا تو ہمارے شہر میں فیبرک پینٹ جو ہے ملنا بہت زیادہ مشکل ٹاسک ہے تو میں نے یہ ٹاسک اپنانے کوشش نہیں کی میں نے جو ہے وہ ڈاریکٹ تو میں ہمیشہ دراز سے ہی بائی کرتی ہوں میں نے یہ جتنے ہی کلرز آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ سارے میں نے دراز سے ہی آن لین بائی کیا ہیں اور ہمیشہ آپ ریویوز چیک کریں اور اس کے بعد پائے کریں کبھی بھی مطلب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کم پیسوں میں بہت زیادہ چیز آ رہی ہے تو ہمیشہ اس سے پہلے آپ ریویوز چیک کر لیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پیسے زائے ہو جائے زیادہ میں کلرز کیم سے مانگاتی ہوں اس کے علاوہ میں بہت سارے پرنٹ چیک کرتی رہتی ہوں پھر جہاں سے وہ مطمئن ہو پھر وہ کریتی ہوں آج کل میں یوز کریں ہوں بیلو برٹس کے پینٹ اور یہ کافی اچھی کوالٹی کے ہیں ویسی تو ان کا اندر کا ٹیکسچر ہوتا ہے جتنے بھی ایکریلک پینٹ ہے ان کا سب کا ایک ہی ہوتا ہے ٹیکسچر یہ چونکہ میں نے کھولا نہیں ہے اس لئے سیل پیک ہے میں کوئی آپ کو دوسرا دکھاتی ہوں جو میں نے کھولا ہوا ہوا اس کو سیل پیک نہ ہو چلی یہ ٹرائے کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کھولا ہوا ہو اور اس کی جو ہوتی ہے یہ مطلب ایسا ہوتا ہے یہ آپ جو ہے اورگینزا پہ ہمیشہ اس کے ساتھ آپ نے بینڈر یوز کرنا ہے جبکہ آپ کوٹن وغیرہ پہ کریں تو آپ بینہ بینڈر کی بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب آگے تھوڑا سا لیکن رکھیں ابھی آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو سیلک پینٹ کا بھی دکھا دیتی ہوں سیلک پینٹ جو ہوتا ہے بلکل بارٹری سے ہوتا ہے یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں کہ کیسا ہے تو جناب یہ ہوتا ہے سیلک پینٹ یہ بلکل پانی کی طرح ہوتا ہے جیسے آپ جو لگا لیں کہ انک ہونا ویسے ہوتا ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیا بینڈر یوز کریں اگر آپ بینڈر یوز کریں گے تو وہ اور زیادہ پتلا ہو جائے گا پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہمیشہ جو سیلک پینٹ ہے بینہ بینڈر کے یوز کریں اور جو ایکرالک پینٹ ہے وہ بینڈر کے ساتھ یوز کریں اب بینڈر کیا ہوتا ہے چلیں وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو بینڈر کس بلا کا نام ہے تو جناب یہ ہے بینڈر کی شکل یہ شیپ میں ہوتا ہے اور یہ مطلب یہ وائٹ کلر میں ہوتا ہے لیکن یہ وائٹ جو ہوتا ہے وہ آپ جب جس بھی کلر میں ایڈ کریں گے تو وہی کلر جو ہے اسی شکل وہی کلر کی شکل اکتیار کر لے گا لیکن جو ہے آپ کا کلر تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا اور اس کے بہت سارے فائدہ ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ ایزی لی اس کو جو ہے ایکرالک پینٹ میں یوز کر کے آپ آسانی سے اپنی پینٹنگ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کا کلر جو ہے وہ بلکل پرمنٹ ہو جاتا ہے بینڈر سے اور جو اس کا فارمولہ ہوتا ہے سلک پینٹ کا فارمولہ تو سلک پینٹ کے فارمولے میں دو چیزیں یوز ہوتی ہیں ایک یہ بینڈر یوز ہوتا ہے اور دوسرا یوز ہوتا ہے کلر پگمینٹ تو یہ دونوں چیزوں کو ملا کے ہمارا بن جاتا ہے سلک پینٹ آجا مجھے مل نہیں رہے یہ پگمینٹ ورنہ میں آپ کو یہ بنا کے دکھاتی کلر تو جناب اورگینزا یا کوئی بھی فیبرک ہو گیا یہ فریم ہو گیا یہ کلرز ہو گئے اب باری آتی ہے کہ کلرز کرنے کس پہ ہے تو ہمیشہ کلرز کے لیے یہ پلیٹ یوز کریں ویسے تو آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کے پر اپشن زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر میرے یہ بھی دراز سے ہی آن لائن بائی کی تھی اب باری آتی ہے اگلے آئیٹم کی اب آپ کو ضرورت ہے یہ برشز بغیرہ کی یہ برش جو ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اون لائن ہی بائی کریں آپ جو ہے اپنے شہر سے سٹیشنری کی شاپ سی ایزی لی آپ بائی کر سکتے ہیں اچھے کالیٹی کے فیبرک برش اور آپ نے فیبرک برش ہی لینا ہے اور جتنی اچھے کالیٹی کی ہوں گے اتنا اچھا کام ہوگا لیکن میں نے بھی میں نے یہ بھی دراز سے اون لائن بائی کیے تھے اور برش کے بعد اب میں آٹلائن کی اسے یہ آٹلائن ہے ٹھیک ہے یہ مہندی کی شیپ میں ہوتی ہے اور بھی کافی ساری شیپ میں ہوتی ہے یہ اسے بھی ہوتی ہے ٹھیک اس کے آگے جو ہے وہ نوزل لگانا پڑتی یہ اس کے ساتھ مجھے یہ ملی تھی یہ بھی دراز سے بائی کی تھی اور یہ اکثر جو لوگ مجھے ویڈیو میں پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے لی تو میں یہ برش وغیر کی ملت سے کہیں پہ آنٹ لین کرنی ہو یا پہ کلر وغیر اٹ کرنا ہو تو میں تب یوز کرتی اس کی آنٹ لین کرنا چاہ رہے ہو اور آنٹ لین برش سے کافی موٹی ہو رہی ہو تو آپ اس کو جس کون بنا دیں ویسے آپ اس کے اندر بنا دیں اور یہ اس کے اندر ڈال دیں اور ایزی لئے آپ کون کی صورت میں کام کر سکتے ہیں ایک تلی جو بھی کون بغیرہ ہوتی ہے نا تو اس کے اندر ایکرلک پینٹی ہوتا ہے لیکن یہ چونکہ ہمیں آوٹلین بنانی ہوتی ہے تو یہ مطلب باریکی وغیرہ کے لئے کافی صحیح ہے اور یہ ہر کلر میں آویلی بھل ہے لیکن میں ہر کلر میں نہیں لی میں صرف دو تین کلر جو بیسک کلر ہے میں وہی یوز کر رہی ہوں باقی اگر ضرورت پڑی آگے جا کے تو میں مانگ لوں گی لیکن فیل حال مجھے جو ہے صرف یہ سلور اور یہ گولڈن کی آوٹلین زیادہ پسند ہے اچھا اس میں جو گلیٹرز والی کون ہوتی ہے نا وہ صرف دو ہی آویلی بل ایک ہی سلور اور ایک گولڈن یہ مطلب بعض اگر آپ کا موڈ نہ ہو تو ہم اس کو بھی یوز کر سکتے ایز ایم بیلیش تو اب آتے ہیں نیکسٹ آئیٹم کی طرف لیکن اس سے پہلے جو میرا پارسل آیا ہوئی اس کو ہم اوپن کرتے ہیں کہ میں نے کیا مغیا ہے آن لائن در آج سے چلیں پھر اس کی جو ہے وہ چیر پھار کرتے ہیں آج 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 یہ لسٹ ہے اور اب ہم کھولتے ہیں مجھے گولڈن کون کی اشت ضرور تھی تو یہ مجھے مجھے اور یہ میں نے دو گلیٹرز گھٹا کون مغائی ہیں گولڈن کلر کی اور یہ ہیں سلور اور اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں اچھا کینچی ہونے کی بوجود بھی ہاتھوں کا ہی استعمال مجھے زیادہ صحیح لگتا اس میں میرے پاس یہ دو کلرز جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے وہ دو کلرز کون سے ہیں ایک ہے یہ ریڈ کلر اور ایک ہے یہ بلو کلر اس کے بعد میں نے بائنڈر مغایا ہے تو یہ جو تھوڑا سا سامان ہے آپ یقین کریں کہ کافی زیارے پیسے لگ چکے چلیں اب آگے اپنی ویڈیو کے بڑھاتے اور اس سے پہلے کی ویڈیو کو میں آگے بڑھاؤ ہوں میں آپ کو پہلے چیز بتا دوں کہ یہ اس کو میں نے تقریبا چار مند پہلے بنایا تھا لیکن ابھی بھی اس کے اوپر ہاتھ لگا جائے جائے جیسے یہ تھوڑا موڑ توڑ جائے لیکن آپ یقین کریں کہ آپ کلر کو ڈیمیج نہیں ہوتا اور نہ ہی اگر آپ سوچیں گے کہ اپس مکس ہو گیا تو اتر نہ جائے گر آپ کھینچ سے کچھ بھی نہیں ہو گا یہ اس ٹھیک ہوتا ہے یہ اس ٹھیک ختم ہوتی ہے جتنا زیادہ پریس کرتے جائیں گے جلدی اس ٹھیک ختم ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہوتا ہے چاہے آپ دوپٹے پر لگائیں چاہے آپ یہاں پہ دوپٹے پر لگائے ہو ہے تو یہ بھی اس ٹھیک ہوتا ہے اس کو کھولا جائے اس طرح تو یہ ٹھیک ہوتا ہے اس کا صرف پریس کیا جائے اور کچھ ٹائم کے پر اس ٹھیک ہو خود ہی بند ہو جائے گا اچھا جہاں تک میرے مشاہدے کی بات ہے تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کورٹن یا لون یا مطلب جو دوسرا فیبرک ہوتا ہے ریشمی کے علاوہ تو ان پہ کم اس ٹھیک ہوتا ہے لیکن کوئی فکر کی بات نہیں ہے آپ اس کو جتن زیادہ پریس کریں گے جو پریس سنگ کا عمل ہوتا ہے لیکن چونکہ امبیلش دوپٹے ہوتا ہیں تو اوپر سے کبھی بھی مت کریں اس کو ہمیشہ بیک سیٹ پر رکھ کریں بیک سیٹ پر رکھیں اس کی پریس کریں تو اب آتے ہیں آگے چلتے ہیں میرے خیال میں تو پینٹنگ کا سارا جو ہے میرے آپ کو دکھا چکی ہو کیونکہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہو یہ میرا سارا سامان بکھرا ہوا ہے یہ ہی آپ کو تین چار چیزوں کی ضرورت ہے ایک کلرز کی ایک بائنڈر کی اور ایک گھٹے کی اور جو فرائم وغیرہ ہے وہ تو بیسک نیڈی ہے کپڑا ہزار سی بات ہے تو اس کی بنیادی جز ہے تو آپ کلرز آپ کی مرضی ہے جیسے مرضی مغائے جیسے آپ کو مطلب آرڈر چاہتے جائیں تو ویسے ویسے آپ آپ کو چاہئے کہ مختلف برینڈز کو تیچ کریں صرف ایک برینڈ پر نہ رہیں اور یہ میرا کلر ختم ہو جاتا تو میں نے دھوکے رکھ لی اب میں اس میں مختلف کلر میں بنا سکتی ہوں وائٹ کے اندر اگر میں کلر ایڈ کر مطلب بناؤں گی تو جیسا مطلب کسٹمر بتاتا ہے مجھے کلر چاہیے تو میں مکس کر اس کو منا لیتی ہوں آپ کے پاس کلر نہیں ہے لیکن آپ نے کسٹمر کو کوئی اور کلر چاہیے جس طرح میرے پاس ایک پرپل مرجنڈا سا کلر آرہا تھا تو میرے پاس کلر نہیں تھا اب ظاہر سے بات کلر تو بیسی ہوتے تو میرے پنگ کلر اور پرپل کلر کو مکس کر بنایا تو آپ کے پرائیمری کلر کلر تو آپ کے پاس لازمی لازمی ہونے چاہیے جن کو مکس کر بہت سارے کلر کلر بتانا بھول گی میں دو کلر کلر میں بتا دیا ایک سلک پینٹ ایک ایک پرل پینٹ میں ہوتا ہے جیسے یہ پرل پینٹ ہے یہ پینٹ میں شائنگ ہوتی ہے جبکہ ایک شائنگ نہیں ہوتی یہ دیکھیں آپ یہ ایک ایک دکھا ہوں تو یہ پرل ہے اور یہ ایک شائنگ ہوتی جبکہ ایک شائنگ نہیں ہوتی یہ پرل لکھا بھی ہوا ہے ٹھیک تو آتے ہیں ایمبیلش کی طرف چلیں تو اب بات کرتے ہیں ایمبیلش کی ایمبیلش میں یہ میرے پاس بلکل یہ زیرو سائز کی کلاتے ہیں سیکوینس بلکل یہ زیرو سائز ہوتا ہے یہ اس سے چھوٹا کوئی سائز نہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے میڈیم سائز اس کے بعد آتی اس سائز ہوتا ہے یہ لارج سے بڑے ہوتا ہیں یہ آخری سائز ہوتا ہے سیکوینس بلکل ستارے لیکن میں ان کی بات کر رہی ہوتا ہے لیکن فلیٹ بھی ہوتا ہیں پرل میں بہت سارے سائز ہوتا ہیں جو میں نے سائز لیا ہے یہ پرل کا زیرو سائز ہے اس کے اندر جو ہیں وہ اور یہ ہوتا ہے لارڈ سائز میرے ہاتھ پر کلر لگ چکا ہے اور یہ میرے پاس کچھ میرر یہ میں لیا ہے اس شیپ میں اچھا آپ میرے نیلز وغیرہ بھی جائیے گا کیونکہ میں ایک تیچر بھی ہوں اور میں صبح ہوتی ہوتی ہے اور یہ کٹ دانا ہوتی میں کٹ دانا ہی بول رہی تھی مجھے نلکیوں کی ضرور ہوتی 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 لیکن میں کٹ دانا بول رہی تھی تو یہ نلکیاں ہیں اور یہ میرے پاس سیکوینس کے کافی ڈیزائن ہے اس ٹائپ کی سیکوینس ہے یہ فلاور کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور یہ کچھ لیف وغیرہ ہیں اچھا میں سیکوینس کا سٹوک ہے سلور اور گولڈن میں ہی رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ دو کلرز زیادہ کام آتے ہیں ہاں اگر کبھی ضرورت ہو تو میں دوسرے بھی پرچیس کر لیتی ہوں اور یہ ہیں فلاور یہ مطلب تھوڑا سے یہ فلیٹ نہیں ہوتے یہ شیپ میں ہوتے ہیں اچھا میری تو آپ کو یہ مشور ہوگا کہ جب بھی آپ یہ سیکوینس وغیرہ امبیلش کا زمان کری لیں تو ہمیشہ لوکل مارکٹ سے لیں لوکل مارکٹ سے آپ کو کافی صحیح پڑتا ہے ایک تو آپ کو ڈی سی نہیں بڑھنی پڑتی اور دوسرا جو ہے وہ کافی تولے کے حساب سے ملتا ہے اور میں مطلب یہ شاید ہندرد شاید یہ ہندرد ون ففٹی کے آرے تھے اس طرح کچھ آرے تھے لیکن یہ یقین جلیں کہ یہ ہندرد کے ہیں اور اس کے اندر تقریبا دو سو یا دھائی سو یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے شاید تو اب آتے ہیں دوسری جو ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے علاوہ میرے پس کیا سٹک بغیرہ کرنا میں بہت ان کو ازی ہوتی ہے اور یہ شیپ میں ہے اور یہ جس طرح کٹ دانا ہے نا تو یہ پرل کا کٹ دانا ہے اس کے علاوہ بھی کافی سارے مختلف کلرز وغیرہ میں ہیں کچھ لیوز وغیرہ ہیں اور کچھ میں شوپرز میں باندھ رکھے ہوئے جب وہ میں ابھی تک یوز نہیں کی لیکن میں جب جاتی ہوں شوپنگ کرنے تو میں کافی سارا ان کا سامان پرچیس کر لیتی ہوں تاکہ کہ مجھے بار بار کسی ایک چیز کے لیے نہ جانا پڑے اور یہ بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن لٹکانے وغیرے کلیے سٹک وغیرے کے لئے زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور یہ صرف ایک سائٹ پہ سور آکھے تو آپ لٹکا سکتے ہینگ کر سکتے یا پھر اس کو سٹک بھی کر سکتے جیسے آپ کو صحیح لگے تو جنہ اب بات کر لیتے ہیں یہ فیبرک گلو کی تو یہ بھی میں دھرات زیادہ تک یہی یوز کرتی ہوں یہ مجھے زیادہ صحیح پڑتی ہے اور اس کی بات ہے اب ٹریسنگ کی تو ٹریسنگ میں ہمیشہ پینسل سے کرتی ہوں اور ٹریسنگ کے لئے میں نے کچھ خاص سکیچنگ بک نہیں لی میں پینٹریس دیزائن ڈاؤنلوڈ کر پینٹنگ کر لیتی ہوں اگر جو ہیں مجھے میں نے ابھی تک کارون پپر بگر بھی یوز نہیں کیا تو مجھے ایسے صحیح لگتی ہے باقی جیسے آپ کو صحیح لگ آپ ایسے کر رہے ہر کسی کا اپنا کام کا طریقہ کار ہوتا ہے اور وہ اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے تو اب کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ اور اس کے بعد جو بھی آپ کو وغیرہ ہو تو آپ مجھے کمیٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ بائی بائی اینڈ ٹا ٹا